عزیز طلباء و طالبات آج کی کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے آج ہم اردو کے ایک بہت اہم لکھنے والے الطاف حسین حالی کے بارے میں جانیں گے اردو عدب میں حالی جیسی شخصیت کا ملنا بہت بڑی بات ہے کیونکہ حالی ایک ساتھ اچھے شاعر اچھے نصر نگار اچھے تنقید نگار اچھے سوانے نگار یہ ساری خصوصیات حالی کے اندر بہیک وقت موجود تھی اور وہ ایک کثیر الجہاد مصنف یا تصنیف کرنے والے تھے وہ بہت بڑے لوگوں کے ساتھ رہے سرسید کے جو پانچ رفقائے کار چھے رفقائے کار اہم ہیں ان میں ان کا نام ہے غالب کے اہم شاگرد ہیں نغاب مصطفی خان شہفتہ کے شاگرد ہیں اور محمد عسیٰ نازات کے ساتھ بھی انہیں کام کرنے کا موقع ملا تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ حالی ایک بہت اہم شخصیت ہے جنہیں ہمیں اپنے سلیبس میں پڑھنا ہے حالی پانی پت میں پیدا ہوئے حالی کے والد کا نام خواجہ ایزد بخش تھا لیکن حالی کے بچپن میں ہی نو برس کے عمر میں ان کا انتقال ہو گیا حالی کو بچپن میں ان کے والد کے بڑے بھائی امداد حسین نے پالا بچپن میں ہی اس زمانے کی روایت کے مطابق انہیں قرآن حفظ کرا دیا گیا اس کے علاوہ عربی فارسی کی تعلیم انہوں نے حاصل کی سترہ برس کی عمر میں ان کے مرضی کے خلاف ان کی شادی کر دی گئی لیکن انہیں ان کی علم کی پیاس تھی اور انہیں دلی جانے کی ٹھانی تھی اس لیے وہ دلی کے لیے بغیر گھر سے بتائے نکل پڑے اٹھارہ سے چھپن میں وہ حسار گئے اور وہاں ایک کلیکٹر کے دفتر میں ملازم ہوئے اس کے بعد وہ جہانگیر آباد میں نواب مصطفی خان شیفتہ کے یہاں اتعلیقوں قرر ہو گئے اتعلیق اس کو کہتے ہیں جو گھر ہی میں رہ کر بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرتا ہے ان کے پڑھائی لکھائی کا دھیان رکھتا ہے جیسے آج کے زمانے میں گورنس ہوتی ہے اس زمانے میں اتعلیق ہوتے تھے بچوں کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری انہی پر اوپر ہوتی تھی اور ان کا خرچ گھر والے اٹھاتے تھے تقریباً آٹھ سال نواب مصطفی خان شیفتہ کے یہاں رہ کر انہوں نے اپنی شاعری کو بہت نکھارا اس کے بعد وہ دلی چلے آئے دلی میں ان کے ملاقات غالب سے ہوئی اور غالب نے بھی ان کو بہت پسند کیا اس کے بعد ان کی شاعری اور نکھرتی چلی گئی غالب کے ساتھ رہ کر ان کے مشکل اشار کے معنی جاننے اور بوجھنے کے انہوں نے کوشش کی غالب کی وفات کے بعد حالی لاہور چلے آئے اور یہاں گورنمنٹ بک ڈیپو میں نوکری کر لی اٹھارت اور چھوہتر میں انجمر پنجاب کے تحت کچھ مشاعرے ہوئے جن سے جدید نظم کی بنیاد پڑی اور حالی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ کر اس پر کام کر دے رہا اور کئی مشاعروں میں شریک ہوئے جس سے جدید نظم کی بہت ترقی ہوئی یہاں رہ کر انہوں نے ایک ہی موضوع پر پوری پوری نظم کہی جس میں برکھاروت اور دیگر کئی نظمیں ان کی جانی جاتی ہیں تین سے چار برس لاہور میں رہنے کے بعد وہ پھر ڈلی آگئے اور ڈلی میں انہوں نے انگلو ایرابک کالیج میں استاد کے طور پر خدمات انجام دینی شروع کی اس کے بعد سرسید سے ان کے ملاقات ہوتی ہے سرسید ان سے بہت متاثر ہوتے ہیں اور سرسید کے مشن میں وہ بھی شریک ہوتے ہیں اور ان کے خیالات کا اتباہ کرتے ہیں اور ان کے ایک بہت اہم سپاہی کے طور پر اُبھر کر سامنے آتے ہیں اردو بیسیلے سے سرسید کی خدمات ویسے بہت اہم ہیں اور ان کے ساتھ رہنے والے ان کے اثر میں نہ آئے ایسا ہوئی نہیں سکتا تھا حالی کی پہلے کی زندگی سرسید سے ملنے کی اور سرسید سے ملنے کے بعد کی زندگی یہ دونوں بلکل الگ ہو جاتی ہیں سرسید سے ملنے کے بعد حالی کی زندگی میں اصلاحی پہلو بہت زیادہ آ جاتا ہے اس لئے پھر انہوں نے سرسید کی فرمائش پر مستدس حالی جیسی طویل نظم بھی لکھی جس کو انہوں نے مد و جذر اسلام کا نام دیا اس کے بعد حالی نے مختلف موضوعات پر نظمیں کہیں جیسے تاریخ فلسفہ معاشرت اور ان سب میں اصلاح کے پہلو کو دھیان میں رکھتے ہوئے اپنے زمانے کی جو بریہ برائی تھی بری چیزیں تھی یا سماج میں یا خاندانوں میں جو برائی پنپ رہی تھی یا عورتوں کی تعلیم ہو یا اور دوسری رسمیں ہو ان کے اصلاح کے لئے انہوں نے بہت سی نظمیں لکھی اور بہت اہم نظمیں لکھی اس کے بعد پھر وہ ملازمت سے ثبوت دوشت ہونے کے بعد پھر واپس پانی پتا گیا اور انیس سو چودہ میں ان کا انتقال ہوا حالی کی کتابوں کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو حالی بہت زیادہ لکھنے والے تھے ہر شعبہ یادم میں انہوں نے اپنی تصنیفات یادکار چھوڑی جیسے شاعری میں ان کا دیوان ہے ان کی مسددس حالی ہے جسے ہم مدو جذر اسلام کے نام سے بھی جانتے ہیں اس کے بارے میں سرسید کا کہنا تھا کہ اگر خدا مجھ سے پوچھے گا کہ میرے لئے کیا لائے آیا ہے تو سرسید جواب دیتے کہ میں آپ کے لئے مسددس حالی لے گا رہا ہوں تو یہ اس کی اہمیت بتاتا ہے کہ کتنی اہم چیز تھی حالی اس سے پہلے غالب کے زیردربیت تھے اور وہیں انہوں نے غالب کے مشکل اشار کے معنی سیکھے غالب کی شخصیت کو بہت نزدیک سے دیکھا غالب کی وفات کے بعد ایک دلدوز اور پھرسوز مرسیہ لکھا اور اس کے علاوہ حاگدی کا حق ادا کرتے ہوئے انہوں نے بلکل منتخب واقعات چن کر غالب کی زندگی کے ایک مختصر سی سوانے پیش کی اگر جس کو ہم پڑھ لیتے ہیں تو غالب ہمارے سامنے بلکل ایسے نظر آتے ہیں جیسے ہم ان کو دیکھ رہے ہیں یا ان سے ہم مل چکے ہیں اور پھر ان کے مشکل اشار کی تشریح بھی کی تو ایک طرف تو مرسیہ لکھا اس کے علاوہ پھر ان کی سوانے بھی لکھی اس کے علاوہ سوانے نگاری انہوں نے یہ کام کیا حیات ناصر خسرو لکھی حیات سعادی لکھی جو شیخ سعادی رحمت اللہ علیہ کی زندگی پر ہے اس کے علاوہ سرسید کی فرمائش پر انہوں نے سرسید کی بھی سوانے لکھی جسے ہم حیات جعوید کے نام سے جانتے ہیں اور غالب کی سوانے ہمیں پتہ ہے اس کا نام یادگار غالب ہے اور حالی نے اس میں اپنی صلاحیت کا لوہہ منوایا ہے اور دکھایا ہے کہ اگر ہم ایک منتخب حالات کو جمع کر کے کسی انسان کی شخصیت کو جیتا جاتا روپ کیسے دے سکتے ہیں تو ہم سوانے حالی دیکھ سکتے ہیں جس میں غالب کی سوانے بلکل منتخب حالات کو بیان کرتے ہوئے پیش کی گئی ہیں یہ وہی کتاب ہے جس میں انہوں نے غالب کو حیوانِ ذریف کہا ہے یعنی ایک ایسا زندہ انسان جس کے اندر ذرافت پھوٹ پھوٹ کا نکلتی تھی چاہے غم ہو چاہے خوشی ہو چاہے کیسی بھی حالت ہو وہ ہنسی مزاق کا کوئی نہ کوئی ذریعہ نکال ہی لیتے ہیں اس کے علاوہ غالب کے تعلق سے بہت سے لطیفے بھی اس میں پیش کی گئے ہیں اٹھارہ سے تیرانوے میں حالی کی ایک کتاب آئی جس کا نام مقدمہ شرشاری ہے حالی اپنا دیوان مکمل کر رہے تھے اور انہوں نے اس میں مقدمہ لکھنے کی سوچی لیکن انہیں اپنے آس پاس اور اپنے زمانے کے شاعری کی سطح پتہ تھی اور ان کے موضوعات پتہ تھے ان کی سطح پتہ تھی اس لیے اس پر چھوٹ کرتے ہوئے ان کی اصلاح کرتے ہوئے انہوں نے ایک بہت طویل مقدمہ لکھا جسے الہدہ سے صرف مقدمہ شرشاری کے نام سے کتابی شکل میں شائع کیا گیا جو اب ہمارے نساب میں بھی داخل ہے ایم اے میں بھی داخل ہے اور بی اے کے سلیبس میں بھی تنقید میں ہم اسے پڑھتے ہیں تو یہ حالی کی یہ کاوی جو تھی اردو تنقید کی پہلے کتاب کا حال آئی اس کے علاوہ انہیں شمس العلمہ کا بھی خطاب ملا تو اس طرح حالی ہمارے بھی جاتے ہیں اور ایک شاعر کی حصے سے ان کا کلام بھی بہت اہم ہے جو ہم اب سکرین پر دیکھیں گے اور اس کی ساتھ میں قیرت بھی کریں گے ہم جس پہ مر رہے ہیں وہ ہے بات ہی کچھ اور عالم میں تجھ سے لاکھ سہی تُو مگر کہاں ہم جس پہ مر رہے ہیں وہ ہے بات ہی کچھ اور عالم میں تجھ سے لاکھ سہی تُو مگر کہاں ہوتی نہیں قبول دعا ترکِ عشق کی دل چاہتا نہ ہو تو زبا میں اثر کہاں ہوتی نہیں قبول دعا ترکِ عشق کی دل چاہتا نہ ہو تو زبا میں اثر کہاں بہت جی خوش ہوا حالی سے مل کر ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں میں بہت جی خوش ہوا حالی سے مل کر ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں میں ماں باپ اور استاد سب ہیں خدا کی رحمت ہے روک ٹوک ان کی حق میں تمہارے نعمت ماں باپ اور استاد سب ہیں خدا کی رحمت ہے روک ٹوک ان کی حق میں تمہارے نعمت جانور آدمی فرشتہ خدا آدمی کی حسین کڑوں قسمیں جانور آدمی فرشتہ خدا آدمی کی ہیں سینکڑوں قسمیں فراغت سے دنیا میں ہر دم نہ بیٹھو اگر چاہتے ہو فراغت زیادہ فراغت سے دنیا میں ہر دم نہ بیٹھو اگر چاہتے ہو فراغت زیادہ یہی ہے عبادت یہی دین و ایمہ کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان یہی ہے عبادت یہی دین و ایمہ کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان عشق سنتے تھے جسے ہم وہ یہی ہے شاید خود بخود دل میں ہے ایک شخص سمایا جاتا عشق سنتے تھے جسے ہم وہ یہی ہے شاید خود بخود دل میں ہے ایک شخص سمایا جاتا دریا کو اپنی موج کی تغیانیوں سے کام کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے دریا کو اپنی موج کی تغیانیوں سے کام کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے جو اردو عدب کی ایک نابغہ روزگار شخصیت تھی اور جس نے اردو عدب کے ہر شعبے میں اپنا نام روشن کیا اپنی تصنیفات یادگار چھوڑی اور ہمارے سامنے ایک مثال دی کہ انسان اپنی زندگی میں کتنے طرح کے کام ایک ساتھ کر سکتا ہے اور زندگی سب کو مختصر ملی ہے تو اس سے ہمیں بھی سیکھ لینی چاہیے اور اپنے لکھنے پڑھنے کی رفتار کو تیز کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کے وقت کو باٹھ کر اس سے ایسے کام کر جانا چاہیے جس سے وہ آگے جا کر ہمیں ایک اچھی راہ دکھا سکے امید ہے کہ آج کی کلاس آپ کو پسند آئی ہوگی اس سے آپ کے علم میں زافہ ہوا ہوگا اگر ایسا ہے تو اس فیڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ جو اردو پڑھتے لکھتے ہیں اور اپنے گھر میں رہیے محفوظ رہیے فی امان اللہ